اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقدتم اللی ثانی افقہ ہو قولی ست تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان کے نطلع تعداد درود و السلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر پیارے بہن بھائیو آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ اکثر بہنیں بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جو بیماریاں فالج ہے کینسر ہے یا اکثر لوگ مطلب بے دکی باتیں کرتے ہیں بھولنے کی عادت ہے یا میدے کی بیماریاں ہیں یا کہ جنات کی وجہ سے لگتی ہیں یا جادو کی وجہ سے یہ بیماریاں لگ سکتی ہیں تو پیارے بہن بھائیو میں انشاءاللہ ان کی طرف آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ آنسر بھی اس کا دیتے ہیں اور اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا انسر اور علاج کو سننے سے پہلے آپ کائنلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور آگے ان کو مزید شیئر کرنا تاکہ یہ معلومات یہ حق بات سب لوگوں تک پہنچے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کا بھی صدقہ جاریہ کے اندر حصہ ڈھلے دیکھیں پیارے بہن بھائیو آج کی موڈرن سائنس ہم اگر ان چیزوں کے ڈاکٹرز کی ریسرچز کو دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں سائنٹس کی ریسرچز کو دیکھیں تو بڑے بڑے مطلب لوگ بیماریوں کو جھوڑتے ہیں جمز کے ساتھ کے یہ جی فلان جمز کی وجہ سے فلان یہ کام آپ کرتے ہو ہاتھ دو کے کھانا نہیں کھاتے تو یہ بیماری لگتی ہے یہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو یہ بیماری لگتی ہے جمز آپ کو مطلب آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کے لئے فلان چیز استعمال کرو فلان چیز استعمال کرو یہ سارے ڈاکٹرز رات ہمیں ایسی ایڈوائزز کرتے ہیں تو پیرے بہن بھئیو یاد رکھیں آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا کمال کی رہنمائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کھانے کے عداب بھی بتلا دیئے کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے اور یہاں تک کہ یہ صفائی کو نصف ایمان کہا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جنات کو دیکھیں ایسی کوئی بھی ڈیوائز نہیں بنی سائنس نے کتنی ترقی کی ایسی کوئی ڈیوائز نہیں بنی جو جنات کو دیکھ سکے یا فرشتوں کو دیکھ سکے اور ان کی اگزسٹنس سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے اگر کوئی ان کی اگزسٹنس سے انکار کرتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے قرآن اس چیز کی اللہ کے فضل سے شہادت دیتا ہے اللہ کے نبی کی احادیث اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جنات اگزسٹ کرتے ہیں فرشتے اگزسٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور جو بندہ ان کے اوپر یقین نہیں رکھتا جادو کے اوپر جنات کے اوپر تو اس کا ایمان نامکمل ہے کیونکہ یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو بھائی یہ جو بیماریاں لگتی ہیں اس کے اندر سائنس کہتی ہے جمز کی وجہ سے لگتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ جنات کی وجہ سے شیعتین کی وجہ سے لگتی ہیں کیونکہ ہر گندی جگہ پہ شیعتین اگزسٹ کرتے ہیں اگر آپ ہاتھ نہیں دوتے تب شیعتین آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے آت دولو کھانا کھانے کے بعد آت دولو اس کے اندر بھی حکمت ہے کیا حکمت ہے کہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ بھی ان کے اثرات ہو سکتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھ کے گئے کہاں پہ کس حالت سے شیطان اٹھ کے آتا ہے واش رومز میں بھی شیعتین ہوتے ہیں گندے کوڑے کے ڈھیروں کے اوپر پوڑا کرکٹ کے اوپر بھی شیعتین ہوتے ہیں بلکہ یہ ان کی پسندیتا جگہ ہیں شیعتین کی گندگی والی جگہ ہیں پسندیتا جگہ ہیں جگہ ہیں شیعتین کی اور اللہ کے نبی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جب بھی آپ باہر بزار میں جاتے ہو بزار کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بترین جگہ کا وہ بھی شیعتین وہاں پہ اگزسٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو ان چیزوں کی طرف ہم اگر اشارہ دلوائے تو شیعتین ہر جگہ پہ اگزسٹ کرتے ہیں صرف ان جگہوں پہ اگزسٹ نہیں کرتے جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے محول شرعی ہوتا ہے ان جگہوں پہ یہ ان کا وار نہیں چلتا ان گھروں پہ ان کا وار نہیں چلتا ان بندوں کے اوپر ان کا وار نہیں چلتا جو اپنے آپ کو اذکار کے اندر محفوظ رکھتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ اب ان کی بیماریوں کی طرف میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ جنات کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں لگتی ہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرتا چلوں ایک دفعہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندے کو جنات نے اغوا کر لیا اور اس چیز کی تصدیق ہو گئی بات میں اس کی بیوی نے بھی نے حضرت عمرہ کو بتایا کہ میرا میاں نہیں مل رہا تو پہلے تو پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گیا بڑی اس چیز کے اوپر سر چوتی رہی نہیں پتا چلا کہ جیس کا خامت کہاں چلا گیا تو بارحال اس کے اوپر سبر کیا گیا اور کافی عرصے کے بعد کچھ سالوں کے بعد وہ بندہ واپس آیا اور حضرت عمرہ نے پھر جب اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھی مجھے اس طرح جنات نے اغوا کر لیا اور کافر جنات نے مجھے اغوا کیا تھا پھر حضرت سیدنا عمرہ نے چاند اس سے سوال کیے ان سے پوچھا بھی آپ کھانا کیا کہتے تھے تو انہوں نے کہا ہر وہ کھانا جس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی وہ ہمیں کھلایا جاتا تھا کیونکہ وہ کھانا وہی شیعتین کھاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اگر آپ گھر میں کھانا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان حصہ ڈالتا ہے اس کے اندر اسی طرح بھائی اور زہدرت عمرہ نے ان سے پوچھا کہ پانی مطلب کیسے پیتے تھے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہر وہ پانی جس کو بغیر دھامپے رکھا ہوتا تھا یہ شیعتین کی خوراک ہوتا تھا یہ پانی اور مجھے بھی وہی پانی پلایا جاتا تھا آپ پیارے بہن بھائیوں ہم چیزیں دھامپے نہیں رکھتے شیعتین ان کو جھوٹا کرتے ہیں اور اپنے اثرات ان چیزوں کے اوپر چھوڑتے ہیں اور جب آپ وہی پانی یا وہی کھانا جس کو آپ نے دھامپا نہیں ہوتا بغیر بسم اللہ کے الٹے آت سے کھاتے ہو یہ آپ کے پیٹ کے اوپر آپ کے جسم کے اوپر اثرات چھوڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور یہ واقعہ جب اس بندے کو شیعتین نے اغوا کیا اور اس کی واضح دلیل ہے اور وہ بتا بھی رہا ہے پریکٹیکلی یہ چیز اس بندے نے دیکھی کہ یہ مجھے وہ کھانا دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہی ہے یہ ان کی خوراک ہے اور اسی طرح پانی جس کو آپ دھامتے نہیں ہیں جن چیزوں کو آپ دھامتے ہیں ان کے اندر بھی شیعتین حصہ ڈالتے ہیں بلکہ یہاں تک ایک حدیث ہے کہ بیماری اترتی ہے اور گھروں میں داخل ہوتی ہے جن گھروں کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا جاتے اور جن میں برتن ننگے پڑے ہوتے ہیں ان کو ڈھامپا نہیں کیا ہوتا تو ان گھروں میں ان برتنوں میں یہ بیماری داخل ہو جاتی ہے اور جب ہم وہ کھانا وہ چیزیں کھاتے ہیں تو بیماری ہمارے جسموں میں پیرے بہن بائی ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے بعد میں بڑے بڑے مسائل کا وجہ بنتی ہے باعث بنتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایک سب سے بڑی بیماری جو اکثر جادو کے پیشنٹس کو یا جنات کے پیشنٹس کو ہوتی ہے عام لوگوں کو بھی یہ ہو سکتی ہے اور یہ جنات کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے میدے کی بیماری کہ اکثر لوگوں کا میدہ بڑا اپسٹ ہوتا ہے میدے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے میدے میں بڑی درد ہوتی ہے آپ نائنٹی پرسنٹ کیسیز ہمارے پاس جو آتے ہیں نا جادو جنات کے تو ان میں میدے کا مسئلہ لازمی ہوتا ہے لازمی ایک اس کا سمبل ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ آپ کیا میدے کا مسئلہ پرانا ہے تو یہ بیماری بھی پرانی ہے یہ جادو کا مسئلہ ہوگا آپ کو لازمی ہوگا یا جنات کا مسئلہ ہوگا تو اس کا آپ نے میڈیکلی بھی علاج کروانا ہے روحانی علاج بھی کروانا ہے تو ایک تو وجہ بنتی ہے یہ میدے کی بعض اوقات جادو کھلایا جاتا ہے میدے میں پڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا سر دکھاتا ہے تکلیف دیتا ہے پھر اسی طرح کینسر کے بارے میں کینسر کی بیماری بھی شیطانی بیماری ہے اور اکثر آپ لوگ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے بعد میں ہاتھ نہیں دھوتے ہم لوگ کھانا ننگا پڑھاتا ہے تو اس سے یہ کینسر کی بیماری بھی لگتی ہے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری لگتی کینسر کی جو بیماری ہے ہی شیطانی اس کے اندر دوسری کسی قسم کا میدے کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات تھنڈا پانی پینے سے یا مطلب کوئی ایسی چیز کھانے سے چاہے آپ نے پی اس کے فوراں بعد تھنڈا پانی پیا کچھ مطلب ایسے ریزنز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ میدے کی بیماری ہم لوگ ہنڈر پرسنٹ نہیں یہ کہہ سکتے کہ جادوی ہے یا جنات کی وجہ سے ہے پھر اسی طرح فالج فالج کا اٹیک ہونا یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے جنات کی وجہ سے ہوتا ہے جنات کے اٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی بیماری جو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں اور قرآن مجید بھی اس چیز کی دلیل دیتا ہے سورہ بکرہ کے اندر اور اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر جب بیماری جو لگی تھی وہ بھی شیطان کے مسک کی وجہ سے ان کو لگی تھی جب اٹھارہ سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہتے اور جناتی مسک کی وجہ سے وہ بیماری ان کو لگی تھی پھر انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے اللہ نے وہ بیماری ان کی ختم کی اور اسی طرح اللہ تعالی سورہ بکرہ کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود خور ہیں ان کو قیامت والے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے شیطان کسی کو مس کر کے پاگل بنا دیتا ہے باولہ بنا دیتا ہے خبتی بنا دیتا ہے تو بھائی شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اکثر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ مطلب جن کے اوپر جو دین سے دور ہوتے ہیں ان کا ایفیکٹ اتنا ہی زیادہ ان کے اوپر ہوتا ہے شیطان کا اثر اگر مطلب یہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں پاگل پان کا اور یہ فالج کی کینسر کی میدے کی ہم اگر ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین کی طرف آنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف بھائی لے کے آنا پڑے گا یہ وہ تین چار بیماریاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو پیورلی جنات کی وجہ سے لگتی ہیں اور زیادہ تر ان کا بھی لگنا جنات کی وجہ سے ہوتا ہے شیطین کی وجہ سے ہوتا ہے اب ہم نے ان سے بچنا کیسے ہے اللہ کے فضل و کرم سے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہسپٹلز کے اندر اب تو ٹرینڈ چل پڑا ہوا ہے کہ سورہ رحمان چلائی جاتی ہے اور سورہ رحمان کے اندر بھی بڑی تاثیر اللہ کی ذات نے رکھی ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی اس کو کینسر تھا بیچاری کو ایج اس کی کوئی 37 38 تھی تو چھوٹے بچے تھے بڑی پریشان ہو رہی تھی رو رہی تو میں نے اس کو کہا تھا تو ڈھیلی سات دفعہ یہ پڑھ کے سورہ رحمان پانی کے اوپر دھم کر کے پی جا اور سارا دن گھر میں سورہ رحمان چلا اور آپ بلیف کریں گے شوکت خانم سے اس عورت نے ٹیسٹ کروائے اللہ کی ذات نے اس کو شفاہ دی پہلے ٹیسٹ اس کے پوزیٹیو آئے جب دوبارہ وہاں پہ لے جایا گیا تو وہ ٹیسٹ اس کے نیگٹیو آئے اور بغیر آپریشن کے وہ عورت واپس آگی اور مٹھائی کا ڈبا لے کے اور بڑی خوش ہوئی کہ بھائی یہ دیکھیں اللہ نے مجھے شفاہ دی یہ وظیفہ میں نے شروع کیا تو بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے قرآن میں شفاہ ہے جن لوگوں کے ساتھ اللہ نہ کرے خدا نہ خاصا کینسر کا مسئلہ ہے وہ سورہ رحمان دیلی پڑھیں سیون ٹائمز پانی کے اوپر تھتکار کے اس کو پیئیں نہیں پڑھ سکتے کوئی پڑھ کے دے ان کو اور ساتھ سورہ فاتحہ اکتالیس دفعہ پڑھیں سورہ فاتحہ بھی ہر مرض کی دعا ہے اللہ کے حکمز اللہ کے فضل سے اور فالج زیادہ لوگ جو ہیں یہ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں اور جو پاگل جن کے ساتھ یہ مطلب معاملات ہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے یا مطلب خبتی ٹائپ ہیں یا بعض اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو بلکل پاگل ہو چکے ہوتے ہیں جادو جنات کے مسک کی وجہ سے ان کے اوپر بھی سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھیں دو اور روایتیں ہمیں ملتی ہیں حضرت خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی علاج کیا تھا غالباً ان کے چچا نے علاج کیا تھا ایک بندے کا جو خبتی تھا اور اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اس کے اوپر انہیں سورہ فاتحہ پڑھی تھی صبح شام تین دن لگاتا ہے اللہ کے فضل اللہ نے اس کو شفاہ دی تھی پھر اسی طرح ایک اور صحابی نے ایک یہودی سردار کا علاج کیا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی سورہ فاتحہ سے علاج کیا تھا تو بھائی سورہ فاتحہ سورہ شفاہ بھی ہے ام القرآن بھی ہے اور شیطان جس دن یہ نازل ہوئی تھی رویا تھا اس دن تو بھائی آپ اللہ کے فضل سے سورہ فاتحہ کو بھی ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں یہ بھی ہر طرح کی بیماری کے لیے بہت کارگر ہے ساتھ ساتھ آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ لازمی کروانا ہے اب ہر چیز کی سٹیج مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کون سا مریض کس سٹیج پہ ہے تو میڈیکل ہی آپ نے لازمی اس کا اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھنا ہے اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروائیں ساتھ آپ قرآن مجید کے ساتھ بھی اپنا ٹریٹمنٹ کریں اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل و کرم سے میدے کی معاملات ہیں میدے کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنایا میدے کا جادو کس طرح ختم کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ پڑھائی پانی کے اوپر دھم کر کے پیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اخلاص فلکناس کو ملا لیں سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی ون کو ملا لیں اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع ملا لیں سورہ فاتحہ اور سورہ رحمان انشاءاللہ یہ ساری پڑھائی پانی کے اوپر دھم کر کے تو تکار کے پیئیں جب افسر بھائی پوچھتے ہیں کتنے دن پڑھیں بھائی جب تک آپ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا پندرہ دن بیس آپ دائمی مرض ہے پرانا بیس سال تیس سال تو آپ دو ماہ پڑھنے تین ماہ پڑھنے جب تک آپ مکمل صحتیاب نہیں ہوتے انشاءاللہ اس کو چھوڑنا نہیں اور اللہ کی قسم کھا کیے بات بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس بات کو مت سوچا کریں کہ آپ کو یہ چیز فائدہ نہیں دے گی فائدہ دیری ہوتی ہے آپ کی بیماری کی شدت کی وجہ سے لیٹ فائدہ مل رہا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا تھا جس کے بچے کا پیٹ خراب تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کا پیٹ خراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کو شید چٹاؤ انہوں نے شید چٹایا بچہ پھر بھی بیماری بلکہ مزید اس کی تیزی پکڑ گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتایا نیچر جو ہوتی بیماری کی بہت پرانی ہوتی ہے جس کے اوپر زیادہ پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ دیر محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو آپ کنٹینو رکھا کریں گھبرایا نہ کریں آپ کا ہر پڑھائی قرآن کا پڑھا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تحصیل رکھتا ہے اپنا اثر رکھتا ہے اپنا ایمان اقیدہ ٹھیک رکھ کے پڑھیں اللہ کی ذات آپ کو انشاءاللہ شفاہ دے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ